شیخ میرا سوال تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے رسول کوئی بات اپنے خواہش نفس سے نہیں کہتے جو بھی کہتے ہیں وہی الہی کہتے ہیں تو شیخ میرا یہ سوال تھا کہ اللہ یا بیرہ کب اللہ کے رسول کی زبان ہوتی کلام سیدھا اللہ کا ہوتا ہے یہ بات کو کیسا حدیث آیت کو کیسا سمجھنا ہے قرآن کریم کے آیت ہے کہ اللہ کے نبی اپنی خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں وہ جو بھی بولتے ہیں وہ وہی الہی کی بنا پر بولتے ہیں ان کی جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی ہے اسی کی بنیاد پر بولتے ہیں یہاں پر دو باتیں بہت اہم ہیں سمجھنے کے پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیاوی معاملات کے اندر بولنا اور دوسرا مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کے معاملات میں بولنا تو آپ یہ پہلے سمجھیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی امور کو بتانے کے لیے بھیجے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سکھانے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے اور دنیا کے وہ مسائل جن کا تعلق دینی احکام سے ہے ان کو بتانے کیے بھیجے گئے خالص دنیاوی مسائل جن کا تعلق دین سے نہیں ہے یا دین کے احکام کا جن میں جاننا ضروری نہیں ہے وہ بتانے کیلئے نہیں بھیجے گئے تھے لہٰذا یہ جو آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کتبو کرتے ہیں ان کی اپنی طرف سے وہ بات نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ چیز ہوتی ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں گرچہ ان کے الفاظ اللہ رب العالمین کے نہیں ہیں ان کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن ان احادیث کے اندر جو معانی ہیں جو احکام ہیں وہ احکام اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اس لئے دین کے مسائل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دبان سے نکلی ہوئی ہر بات اگر وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے باقی جو دنیاوی امور کا تعلق ہے دنیاوی امور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بھی لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں ایک معروف حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال اہلِ مدینہ سکھتا کہ خجوروں کو جو تابیر کرتے ہو نہ کرو خجور کو تابیر کیا جاتا ہے تابیر کا مطلب ہوتا ہے ایک خجور میں پہلے فول آتا ہے جیسے دیگر پنوں میں آتا ہے تو ایک خجور سے اس کا کچھ حصہ لے کر کے خجور کے دوسرے درق میں اس کو رکھتے ہیں اور وہ ایک عمل ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر فل اچھے آتے ہیں اور فل زیادہ آتے ہیں تو اس کو تابیر کرنا بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا تعلق جاہر ہیں کھیلی باری سے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ خجوروں کو تابع نہ کریں تو تابع نہیں کیا لوگوں نے اس سال خجور کم آیا تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انتم عالموں بھی امور دنیا کو اب کمہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے دنیاوی معاملاتیں کھیٹی باری اور یہ چیز ہے ان کے بارے میں تم اس سے بہتر جانتے تو جیسا چاہے جو مناسب ہو کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات جس کا تعلق دینی امور سے ہے چاہے وہ دنیاوی مسائل کے اندر ہی کیوں نہ ہو اگر ان کے اندر دینی پہلو ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولتے ہیں تو اس کا مطلب وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں جی شیخ میرا یہ سوال تھا کہ اگر حدیث وہی یہ الائی ہے تو مطلب اس کی کیا آنے کی جیسا قرآن جبرائیل علیہ السلام لے کر آیا کرتے تھے مطلب حدیث باز میں نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول کو اللہ ڈیریک دل میں بات ڈال دیتا مطلب اس کو کیسا سمجھنا ہے یہ بات کی حدیث کس طرح وہی شکل میں آتی تھا دیکھئے وہی آنے کی بہت ساری شکلیں ہیں ان شکلوں میں سے ایک شکل ہے انہوں انہوں اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دے وہی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام وہ حکم لے کر کے آئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل قرآن لے کر کے آتے تھے اسے سناتے سے سکاتے تھے یا کوئی قرآن کے علاوہ دوسرے احکام ہیں ان کو لے کر کے بھی آتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں الہام کر جا جائے یہ بھی وہی ہے تو جو بھی جو احکام ہیں بھی ان کے اندر حدیثیں ہیں جو ان حدیثوں کے اندر وہ ان کی بہت ساری اقسام ہیں ان قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی ہوتا ہے بلکل ہاں اللہ کے بلکل نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے